ایک بات تو بالکل کلیر ہے ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ دونوں ممالک میں جو ریلیشنز ہیں وہ خراب ہیں اور یہ یقین کیجئے یہ آج کی بات نہیں ہے جب سے پاکستان بنا ہے تب ہی سے یہ تعلقات ہیں وہ خراب ہیں اب ہمیں اس پوری سلائٹس کو کنٹیکسلائز کر لیتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان میں جو تعلقات ہیں وہ ویسے خراب نہیں ہونے تھے کیونکہ جناہ صاحب نے اٹاگوریل میں کہہ دیا تھا کہ جناہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ بلکل سفردست تعلقات چاہتے ہیں ایسے تعلقات جیسے کینیڈ اور یونیٹڈ سٹیٹس سے فرمائرکہ میں لیکن انڈین لیٹرشپ کا یہ جو اٹیٹیٹوڈ تھا وہ بہت ہی خراب تھا وہ چاہتے تھے کہ نہیں بس پاکستان ہے تو میں نہیں ہی نہ پاکستان should not see the reality پاکستان should not see the light of the day تو اس کے بعد پھر پاکستان نے کہا یار دیکھو ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کوئی بھی یونیٹڈ انڈیا کا جو آئیڈیا تھا نا وہ fail ہو جانا تھا اور اسے civil war ہو جانا تھا تو پاکستان was basically by product of the Hindu majoritarianism اگر آپ نے ہمیں موقع دیا ہوتا کہ ہمیں کٹھے رہتے ہم ساری چیزیں کٹھے کرتے تو یہ situation in first place آتی ہی نہیں اب یہ چونکہ آ چکی ہے تو ہمیں اب کرنا یہ ہے کہ ہمیں علیدہ ہونا ہے cabinet mission of emir ہوا پاکستان آزاد ہوا یہ ہے کہ پاکستان ایک نئے ملک کے طور پر امرج ہوا شروع میں ہم نے دیکھا کہ relations جو تھے وہ خراب تھے اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ انڈین جو ناشنل کانگریس تھی اس کی جو leadership تھا اس کا attitude بڑا ہی خراب تھا مثال کے طور پر مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مثال کے طور پر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ سردار پٹیل کی جو بات ہے جو کانگریس کا ایک important leader تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ the picture of india that we have learned in our hearts would always stay with us کہ انڈیا کا جو نقشہ ہم نے دیکھا ہے وہ ہمارے دلوں میں رہے گا اور ہم کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے کہ جو ریاست پاکستان ہے اپنے آپ میں کوئی viable state بھی ہے یا نہیں in first place so for them state of pakistan was doomed to disaster گاندی نے بھی یہی بات کی کہ یار دیکھیں میں جب تک زندہ ہوں میں partition کے ساتھ agree نہیں کروں گا my point is کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پاکستان has become the reality of the day اور جناہ صاحب نے convey بھی کر لیا کہ now no power honors can undo Pakistan تب بھی اس context میں the indian national congress کے جو leadership اس کے اس طرح کے statement ہے اس کے بعد پہ جوائلہ لہرو کا ایک بڑا statement تھا کہ انڈیا over the course of time اتنا powerful ہو جائے گا کہ وہ پاکستان کو dominate کر لے گا اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ پھر ہمیں request کریں گے کہ یار ہمیں الائدہ ہو کے بڑا دکھ ہو آئے ہماری ترقی اس بات سے جڑی ہوئی ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں لیکن ہم پاکستان کو اس وقت کوئی lift نہیں کرائیں گے کیونکہ پاکستان اپنی حدیں جو ہے وہ power perfect جو اس طرح کا جو environment اور یہ map کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پھر دونوں ممالکے جو اوورال یہ جو برٹش انڈیا کہلاتا تھا اس میں نئے نقشے کے طور پر امرج آتے ہیں apart from this کے شروع والے ہی دنوں میں پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات تھے وہ خراب رہے بنیادی element یہ تھا کہ نظریاتی طور پر جو کہ political statements میں سی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نظریاتی ایک طلاح تھا کہ دو قومی نظریں آپ میں خراب ہے ایسا کوئی نظریں نہیں exist کرتا مسلمانوں کا کہنا یہ تھا کہ اسلام کے بناء پر قوم بن سکتی ہے کانگریز کا کہنا یہ تھا کہ جیتے ہیں مسلمان پاکستان اس سے زیادہ تو مسلمان پھر بھارت میں ہیں تو پھر دو قومی نظریں کہاں پھر چل جاتا ہے تو پاکستان نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اتنے سارے مسلمان جو ہے وہ بھارت میں رہے گئے اس سے زیادہ مسلمان تو پھر ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ ارب ورلڈ میں بھی ہیں ترکی میں بھی ہیں روس میں بھی ہر چیزہ پر موجود ہیں لیکن کیا وہاں پہ رہ کر وہ اپنی دسٹنگٹ کلچرل آئیڈنٹیٹی دسٹنگٹ ریلیجیس آؤٹلک مینٹین کر رہے ہیں یا نہیں کہتے ہیں کیا وہ ہندو کے ساتھ انٹر میری کرتے ہیں کیا وہ ہندویں جیسے لباس پہن کے ان کے جو تہوار ہیں انہیں سلیبریٹ کرتے ہیں یا جو سلامی تہوار ہیں انہیں سلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں کلچر کی احساس ہوتی ہیں زبان محض ایک علاقہ ہی تعاون کے حوالے سے ہوتی ہے اثروائز جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کلچرل کو ڈیٹرمنٹ کرنے کا یہاں کے کانٹیکس منیشن کو ڈیٹرمنٹ کرنے کا وہ تو ہے ہی مزہ تو یوں یہ ڈیبیٹ دونوں ممالک میں چلتی گئے جو تعلقات خراب ہو گئے پارٹیشن کے دوران ٹرانسفرہ پپولیشن نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات خراب کر لیے جس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی لیاقت نیروپیٹ کہتا ہے لیکن کوئی اس کا فروٹفل ریزلٹ نہیں آیا لاہور میں آپ کو جو علاقہ ہے ایک نظر آئے گا جین مندر والا میں آپ کو ایک چھوٹی سی محصول دیتا ہوں کہ ہاو ٹو کمیونٹیز انگیج میں دیجا در نائنٹین نائنٹی ون میں نائنٹین نائنٹی ٹو کیا گیا تھا اب یہ تیٹ فور تیٹ مووو کہ یار اگر آپ ادھر یہاں پہ سنتے ہیں کہ ہندو کے جو مندر ہیں وہ گرائے گئے ہیں تو یہ بیسیکلی تیٹ فور تیٹ انڈیا کہ انڈیا میں آپ جہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو رام کی پیدایشتی یہاں پہ دوسرے خدا کی پیدایشتی یہاں پہ تیسرے تو یہ تو تو ریلیشن شروع سے یہ خراب نظریات ایلیمنٹ میں زیادہ تھا لیاقت نے روپے اکٹ با کہ یار مینورٹیز کی پروڈکشن ہوگی وہ بھی نہیں ہوئی اور نائٹین فٹی نائن میں انڈیا کے ساتھ ماکستان نے ایک ایگریمنٹ گیا جو کہ ابھی تک چل رہا ہے وہ تاں انڈیس آرڈر ٹریٹی کا اس کے علاوہ کوئی ایگریمنٹ آج دک ان پلیس نہیں ہے ان کی وائلیشنز ہوتی رہتی ہیں اس کے بعد پھر دونوں ممالک میں دو جنگیں ہو جاتی ہیں ان جنگوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آپریشن جبرالٹا جس کے نتیجہ 1965 کی جنگ ہوتی ہے اوکے ان کے 1965 کی جنگ ہوتی ہے پھر نائٹین سمیٹی ون میں پاکستان کے معاملات میں اندرونی معاملات میں انڈیا مداخلت کرتا ہے اور یہ مختی وائنی جو مومنٹ ایسے سپورٹ کر کے بنگال کو بنگلہ دیش میں کنورٹ کر لیتا ہے شیملا ایگریمنٹ کے اطاعت دونوں ممالک ایک نیا جو باب ہے اپنے جو تعلقات ہیں ان میں کھولنا چاہتے ہیں بچو نو اویل 1979 onward پھر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں بیسٹ on the fact کہ یار ہندینس چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو نوکلر پروبراہم پھر پر امٹیو سرائکس کی جائیں پاکستان امریکن کو کٹیگوری کے لیے کنوی کر دیتا ہے کہ اگر ایسا ہوا پاکستان پھر کاموش نہیں بیٹھیں گے 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 پاکستان پھر چاہتے ہیں آمیرکان کیا مگر ہم commencer کے لیے پاکستانی کنوش نہیں بیٹھیں گے پلوچیو سرائکی منتظوم چاہتے ہیں سوٹ پاکستان پھر کاموش نہیں بیٹھیں گے پاکستان پھر ت��이 یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے ان تمام تر چیزوں کو dial down کیا گیا ہے 1997 کے لاہور ڈیکلریشن میں جب اٹل میں ہاری باش پہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ we will receive Pakistan as a state جو کہ اب reality میں exist کرتی ہے and we don't have any intention let alone capability to undo the idea of Pakistan لیکن پھر یہ جو happy marriage this is too shortly اس کے بعد پھر کارگل مار ہو جاتی ہے پھر 2001 میں دونوں ممالک کے درمیان ایک بہت بڑا military stand off ہو جاتا ہے جس کے بعد انڈیا ایک ایک ڈاکٹرائنگ establish کرتا ہے جس کا نام ہے cold star ڈاکٹرائنگ اور یہ ڈاکٹرائنگ بنیادی طور پر کہتی ہے کہ ہم پاکستان میں یہاں پہ آپ کو یہ 3 stars نظر آئیں گے یہاں سے پاکستان میں penetrate کریں گے پاکستان کو 200 میں تقسیم کریں گے اور نچلا پاکستان نیچے اوپر والا پاکستان اوپر اور پاکستان retaliation میں کیا کر سکتا ہے کہ انراشل کمیونٹی کو reach out کر سکتا ہے لیکن انڈیا can sustain this pressure for 3 good days اور اس کے بعد پھر یہ کہ ہم پاکستان کی balkanization کر لیں گے this is primarily the plan of India پاکستان کا plan بڑا سمپل آگا پاکستان کا plan اس کے اوپر بڑا سمپل آگا اور وہ plan یہ تھا کہ نہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے if we saw even a single soldier on پاکستانی side of the border ہمارا جو response ہوگا وہ nuclear ہوگا ہم جو ہے وہ nuclear attack کے ساتھ retaliate کریں گے اب ایسی صورتحال میں پاکستان نے develop کر لی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں tactical nuclear weapons TNW اور ان کی range کیا ہے کہ وہ 20 سے 80 km کے دوران جو علاقہ ہے اس میں حملہ کر سکتے ہیں تو position اب یہ ہے کہ انڈیا پاکستان منٹر ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کی position clear ہے کہ آپ بورڈر تک تو آ سکتے ہیں لیکن آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ بورڈر ان نہیں ہونے دیا جائے گا اب ایسی صورتحال میں انڈیا کے جو بھی لوگ آئیں گے پاکستانی side of the border میں ان کو پاکستان tactical nuclear weapons سے تباہ کر لے گا and this would send a strong message to the ڈینین military establishment that any offensive attack on پاکستان would be met with a consequential response اور پاکستان کے سپت کی بجا سے انڈیاں سوٹ ہزیٹے intervening into the matters of پاکستان تو یہاں تک ہم نے بات پڑی تھی کہ اس کونٹیکٹس میں بڑا ہی مسئلہ ہوا 2001 میں اور 2001 کے بعد پھر انڈیا اور پاکستان میں ایک نیا سمجھ ہوتا ہوا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لائن اف کنٹرول کے اوپر بمبارمنٹ نہ ہو کشید بھی نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا کوئی out of walk solution دھونا جائے پھر تیسرا ہوا کہ جناب ہم ایسا بھی کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک مل کر confidence building measures لیں کیونکہ جو mistrust ہے اس کی بنیادی یہ کہ we don't have confidence in each other we don't trust each other اور اس کے لیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چند چیزوں کے پر agree کریں گے hotline establish کریں گے کہ کہیں پر چیزیں خراب نہ ہو جائیں چودہ ہم یہ کریں گے کہ یہ جو aggressive doctrine سے ایک دوسرے کے خلاب یہ ہم abundant کر لیں because aggressive doctrine do not help us at the end of the day اگلا بڑا مسئلہ تھا کہ terrorism کا جو خاتمہ ہے وہ ہم مل کر کریں گے اور آپ یہ یقین سے دیکھ سکتے ہیں کہ 2002 میں جنرل پرویز مشرف نے لشکر اتہباب کو ban کیا 2007 تک کوئی اس طرح کی جو ہے وہ military presence دونوں ممالک میں نہیں یہ کافی سارے اٹیکس انڈیا میں obviously وہاں کے مقامی لوگ frustration میں کر دیتے ہیں دیکھیں آپ لوگوں کو نہ freedom of political association دیں گے نہ freedom of speech دیں گے نہ economic opportunities کی freedom دیں گے اور نہ ہی ان کے social values کی respect کریں گے جیسے انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے تو definitely backlash آئے گا پاکستان سے support کریں لیکن یہ ہے کہ ان دنوں میں جو ہے وہ کشمیر کے اوپر بھی انڈیا نے تھوڑا سا سمجھودہ کر لیا border open کر لیے اور یوں دونوں ممالک کے درمیان جو relation سے وہ بڑے اچھے ہو گئے لیکن مشرف حرا کے بعد پھر اچانک تعلقات حراب ہو جاتے ہیں اس کی ایک سب سے مڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ممبئی اٹیکس ہوتے ہیں انڈینز کلیم کرتے ہیں کہ جناب یہ ایک individual تھا حافظ سعید اس نے یہ اٹیکس کیے ہیں پاکستان کہتا ہے کہ جناب حافظ سعید نے اٹیکس اگر کیے ہیں تو provide us an actionable and credible intelligence evidence کہ آپ بتائیں کہ اس نے کیسے کیے ہیں ہاں جب تک آپ یہ نہیں بتاتے تب تک آپ تھوڑا سا یہ کام کر لیں کہ سمجھودہ ایکسپریس میں ساٹھ پاکستانیوں کو زندہ جلانے والا کرنل پروہید جس کو آپ نے پرمویر چکر دے دیا ہے اس کا تو military trial کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بغیر ثبوت کے کہیں کہ حافظ سعید اس میں ذمہ دار ہے اور حافظ سعید آپ کو ہینڈ آور کر لیں آپ کرنل پروہید کو یہاں پر ہینڈ آور کر لیں تو ہم ان کی تھوڑی سی بات ان سے تھوڑی سی گفتبو کر لیں انہیں کل برشن جادر سے بھی ملا لیں بھائی چارے میں انہیں پتا چل جائے گا کہ who is who and what is what in پاکستان تو وہاں پہ انڈیانس پر کام ہو جاتے ہیں اب 2011 نانورنڈ انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات ارکنا چاہتے ہیں جو حق کی بات ہے جو سچ کی بات ہے اور یہ تعلقات مزید حراب ہوتے ہیں 2014 میں جب پرائم نیسٹر موڈی پاور میں آ جاتا ہے میں نے اس کے پر ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ what does موڈی two point mean for پاکستان تو پرائم نیسٹر موڈی جب سے پاور میں ہے 2014 سے لے کے 18 دکھ اس میں کیا کیا ہوا اس کا ایک خلاصہ آپ سن لیں اڑی اٹیک ہوا پتھان کلٹ اٹیک ہوا اس کے بعد مختلف جرگوں پہ کشمیر میں اپرائز جنگ ہوئی انڈیا نے اس کا رسپانس ایک تو ڈائریک یہ دیا کہ پاکستان اس بہین دوزہ ٹیک چار سو دس ٹی وی چینلز ہیں انڈیا میں سب لوگ ارنب آسمی کی یہ لینگویج بڑھتے ہیں کہ پاکستانی تیررسٹ انفلٹریٹیڈ انٹر کشمیر پاکستانی تیررسٹ انسوان آتم گوہد یہ پاکستان سے چلا رہا ہے سو ایک نیریٹیو ویلڈنگ پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش تھی سیکنڈ کشمیر کی جو رائٹو سائل درمنیشن کی مومنٹ ہے اس سے ایک دہشتگرد مومنٹ ڈیکلیر کرا لیا اور امریکہ کی مدد سے وہاں کے لوگوں بیشارے مسلمانوں کو انہوں نے دہشتگرد دیکلیر کرا لیا تاکہ انہیں کلین چٹ مل جائے کہ یار یو کن کل دیم ویٹس ٹویلیڈی ویٹس ٹیسٹس تیسرا انڈیا نے یہ کیا کہ انٹرنشنل فوراز کے اوپر پاکستان کو ایسنیڈ کرنے کی کوشش کی فار ایسیمپل وہ یونیٹی نیشن بلٹن وڈ سسٹم وہ شنگائی کوپریشن ارگنیزیشن وہ مختلف وراز انڈیا کا ایک پاکستان کو پہلے مسئلیٹ کر لیں گے پھر ہم پاکستان کو سٹیٹ سپانسر آف ٹیررزم ڈیکلیر کر لیں گے جیسے امریکہ نے ڈیکلیر کیا ہے ایکسیس آف ایویل کو ایکسیس آف ایویل میں کون کون سی سٹیٹس ہیں نادھ کو رہا جاتا ہے ترانہ جاتے ہیں راکہ جاتا ہے پاکستان نے کہا ہم نے نہیں دے گئے پاکستان نے کہا کہ اگر تم لوگوں کے پاس ثبوت ہے تو لاؤ وہ ثبوت کہاں پہ ثبوت تو کوئی ثبوت نہیں ہے تو 2018 تک یہ جو تعلقات ہیں یا پسی روح میں نظر آئیں گے جیسے بلکل خراب ہے اور ان میں کوئی پیش رفت نہیں ہے اب 2018 میں جو تعلقات ہیں وہ تو اور بھی خراب ہوئے اور وہ یہ خراب ہوئے اس بات کے اوپر کہ پرائم نسٹر موڈی ایڈ تو کم پولٹیکل پاورس انڈیا آگئے ہیں پولٹیکل قوریڈور سب انڈیا آگئے ہیں اب اسے الیکشن زیدنے کے لیے مدہ کیا چاہیے ہیں انڈیا میں مشہور ہے کہ آپ صرف انٹی پاکستان جو ہے م کانگریس کا ایک جو ہے نیتہ جسے ہم کہتے پولٹیشن ہے اس کی تقریر میں یہ ہے کہ اگر ہم بی جے پی کے پولٹیشن سے یہ پانچ شے الفاظ نکال لیں تو ان کے پاس بات کرنے کی کوئی چیز نہیں جائے گی پاکستان ان سے نکال لیں آتم گواد ان سے نکال لیں کشمیر ان سے نکال لیں مسلمان ان سے نکال لیں اور پھر چین پاکستان کا اور پھر انڈیا کے خلاف جو اتحاد ہے اسے نکال لیں تو انڈیا نیراتیب بلکل فلنگ کر دیا ہے ایسی صورت ہے حال میں پراندر شرموڈی نے جب دیکھا دیمیسٹک آردینس is not in a favor to vote for him تو دیفنیلی انڈیا has a last effort کہ I blame Pakistan for everything that goes wrong in India کوئی کبوتر بھی انڈیا میں پرمال ہے تو یہ کہنے کہ یار یہ پاکستان انڈیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بڑا مسئلہ ہوا فیبری ٹنٹیسکس کو اس سے پہلے فیبری ٹورٹین کو مجھے جاہا دے ہم پپر دے رہے تھے اور اس دن یہ بڑا مسئلہ پیش آیا تھا فیبری ٹورٹین ٹورٹین ٹو 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 ٹنٹین کو انڈیا میں جو ہے وہ سی آر پی ایف سینٹرل ریزر پولیس ورس جو کہ کشمیر سے وہاں پہ گزار رہی تھی اس کے پر اس کی کانوائی کے پر اٹیک ہوا فورٹی فائیو کے جی سے زیادہ مواد تھا جس کی مدد سے یہ اٹیک کیا گیا اب سوال پہلے تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اٹیک ہو گیا تو انڈیا اچھا اچھا پہلے میں یہ اس کی تک پہلے میں تو وہ ان کے اس کے اوپر حملہ ہو گیا ٹو 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 ٹہا محمدن سلمان 2020 پاکستان نے کہا کہ پاکستان نے کہا کہ ہم تو ٹھیک ابھی تھوڑا سی کاموش اختیار کر لیتے ہیں مہمان آ رہے ہیں وہ چلے جائیں پھر ہم انویسیز کا حساب لے لیتے ہیں نمبر بر نمبر ٹو پاکستان نے کہا کہ آپ ہمیں ڈائریکٹلی بلیم کر رہے ہیں آپ نے اپنا سیکیورٹی لیپ سو کبھی انیلائز کیا ہی نہیں دس لاکھ فوجی انڈیا میں کشمیر میں موجود ہیں دس فوجوں کے دس لوگوں کے لیے ایک فوجی ہے تو اس کے باوجود اتنی بڑی ملٹری پریزنس کے باوجود بھی یہ جو اٹیک ہوا یہ کیسے ہوا سو رادہ دیں پوائنٹنگ فنگرز تو اٹس پاکستان انڈیا نیڈس ٹو لک ان لوگ ان سائیڈ اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے ورنہ پاکستان اس کے گریبان میں جھانکنے کی تیسرا کہ اس کی ٹائمنگ بڑی امورڈنٹ ہے پاکستان چاہے گا کیوں کہ پیار آپ کے گھر میں امان آئے ہوئے ہیں اور آپ چاہے گے کسی پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرا دیں ملت پاکستان کہ آپ اپنی انٹرنیشنل ایمیج میں ری برینڈنگ کرنے کی کوشش کریں اور ایسے کرٹیکل مومنٹس کے اوپر آپ اس ری برینڈنگ کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی جارہے ہیں اب اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ انڈیا نے کہا کہ نہیں نہیں جی ہم پاکستان کو دبوچ لیں گے ہم پاکستان کے اوپر سرچیکل سٹائکس کریں گے میریل سٹائکس کریں گے ہم باکستان کے خلاف پولڈ سٹار ڈاکٹرائن لے کے چلیں گے اور کشمیر میں ہم لیمٹیڈ ڈیریل سٹائکس کریں گے تو رات کو انہوں نے جو ہے وہ دو تیارے جو وہ بھیجی اور پیلوٹ گرا کے وہ چلیں اب جو لوگ اس وقت تھی اربان سینٹرز میں میں تو لاہور میں تھا ان دنوں تو ہم نے دیکھا کہ کس لیول کی ہم پیپر سے فری ویڈ تھے ٹنٹی تھرڈ سے ہمارا آخری پیپر ہوا تھا آہ سی ایز اس کا ہم نے وہ بلکل لان گراؤنڈ دیکھا اور ہمیں خود گستہ تھا کہ یار یہ اتنا ڈیفینس بجٹ یہ دس ملین ڈالر یہ کر کدھر رہے ہیں رات کو آئیں وہ بس مماری کر کے چلے گئیں اور یہ در صبح جو نا درخت کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ یار ایک کوا ایک درخت دو وہ بس زمین گریئے یہ کیا مارا ہے اب پاکستانی سٹیٹ کے لیے اور خاص طور پر خود ملٹری ایز انسٹوٹیشن کے لیے یہ سروائیویل کا مسئلہ ہے تو ایسی صورتحال میں پاکستان نے پھر آپریشن جو صرف ریٹارٹ ہے وہ پلین کیا اور پاکستان نے جو ہے وہ جو کہ ڈاپ فائٹنگ ہے پاکستان پہلے ان جگہوں کو جہاں پہ انڈین ہیڈ پارٹر ہے اس کے قریب بم دھنما کے کیے اور اس کے بعد پاکستان جہاز واپس آئے ابھی نندن بھی مہا سے بڑا اور پھر اسے لے کے آئے پاکستان میں اور یوں انڈیا کے دو جہاز گر گئے ایک پاکستان پکڑا گیا no this was just a position that actually changed the narrative انڈیا کے لیے وڑی consequential position یاد کریں انڈیا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ ون زیرو انڈیا ون پاکستان زیرو پاکستان نے کر لیا کہ نہیں انڈیا ون پاکستان وہ کیسے انڈیا پاکستان نے عملہ کر لیا فیوری ڈینڈی سکس کو انڈیا نے پورا پریشر استعمال کیا کہ پاکستان must not retaliate کیونکہ اگر پاکستان نے retaliate کر لیا تو پورا جو narrative ہے وہ تباہ ہو جائے پاکستان نے کہا کہ اگر ہم نہیں retaliate کریں گے تو عوام ہمیں جس طریقے سے استقبال کرتی ہے عوام ہمارے اوپر انڈے پھیکیں گے ہمارے اوپر ٹماتر پھیکیں گے عقیقت ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ یار آپ ایسے لوگوں کو کیسے عوام چھوڑ سکتی ہے ہم اور آپ تو انہیں نہیں چھوڑیں گے جو اس طرح کا کوئی response ہی نہ دیں کہ آپ کو کوئی جانہ اس طرح کی دھمکیاں دے کے چلا جائے تو پاکستان نے اپ کر لیا ون ون اب انڈیا کو سمجھ آ رہے کہ نہیں اور یہ report ڈیوز اس طرح سے ہوئے میں اس ڈیوینٹ کے اوپر سے بات کروں کہ یہ بڑا سگنیفیکنٹ ڈیوینٹ ہوا ہے دونوں ممالک کے درمیان نہیں ایک ملٹری انڈسٹانڈنگ ڈیویلپ کرنے میں انہیں ریلیشنس ڈیویلپ کرنے ہیں اور وہ ریلیشنس ہیں خراب لیکن اس سے چند چیزیں بڑی معلوم ہیں پہلی چیز یہ معلوم ہو گئی کہ پاکستان would not submit to the Indian hegemony in South Asia even if America is supporting India and all its sponsor manifestations سیکنڈ پاکستان نے یہ شو کرا لیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ پیارٹی چاہتے ہیں ہم انڈیا کے ساتھ یہ ون ون سیچویشن کریں ہم انڈیا نے کہا کہ نہیں اب ہم تین جو انہم ایزائلس پاکستان کے پر لانچ کریں گے ایک ہم بہت اس میں جو وہ یا جی کون سا علاقہ ہے جہاں پر یہ رہتے ہیں جے شریف محمد کے چیف رہتے ہیں بھالپور بھالپور میں ایک ہم اٹیک لانچ کریں گے ایک ہم اب جگہ آدمے پتہ نہیں کیا ہے اس کے اوپر آپ نے دوننا ہے کہیں یہ پلر ویپنس تو وہاں پر ڈپرا نہیں کیے گئے یہ تھوڑا سا آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ہم ان تین شہروں کو تباہ کریں گے آپ کو بتا ہے پاکستان نے کیا ریسپانڈ دیا جا کہ ہم نو شہروں کو تباہ کریں گے ہم ایک اٹیک کا جواب ہم تین اٹیکس کے ساتھ دیں گے ہم انڈ کا جواب پتھر کے ساتھ دیں گے تو پاکستان پاکستان نے پھر کہا کے چلیں بائلٹ کو ریلیس کرتے ہیں اب پلواما اٹیک جو اپنے آپ میں یہ شہ کر گیا کہ پاکستان is just not just in other arab country and india is not the ڈیزرائی ٹھیک ہے انڈیا کو یہ اتنا بڑا ملک میں ہی کہ وہ بس ہمارے اوپر آئے حملہ کر کے چلا جائے تو سیکنڈ پاکستان نے یہ بھی شہ کر لیا کہ we have capability we have will and we have credible deterrence to maintain strategic stability in south asia yes top of zhin شہواز airbase اس کے علاوہ کچھ ویپٹینری ڈیپولز میں وہاں پہ وہ بھی ہے anyway آگے بڑھتے ہیں تو اس سے ٹیک نے پھر آگے چل کر جو انہا تعلقات کو شیپ کیا موڈی تو چلیں اٹیکس کو بنیاد بنا کر آگے چل کر جیتے ہیں elections لیکن اس کے elections جیت جانے کے بعد جو تعلقاتیں مزید خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا کنکلول کر لیتے ہیں اس بات کو کہ موڈی نے election زید لیے پاکستان نے اس کے لیے گیا چلیں ٹھیک ہے پہلے تعلقات اس لیے خراب تھے کہ موڈی election زیدنا چاہتا تھا لیکن وہ جیسے ہی پاور میں آ جائے گا نا وہ بناتشاہ بچہ ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ زبردست تعلقات رکھ لے گا لیکن حقیقت تو کچھ اس طرح سے سامجھ آئی کہ موڈی 2.0 proved to be nightmare for پاکستان اس نے آتے ہی آرٹیکل 370 revoke کر لیا اس نے آتے ہی پاکستان کو ایسلوریٹ کرنے کی جو کمپین تھی دوبارہ سے انیشیٹ کر لی ایفرٹی ایم ایم بلیک لسٹ کرانے کی کمپین شروع کر لی سی پے کو ڈسٹرپٹ کرنے کے لیے راک او فور ہنڈرڈ ملین ڈالر کے بجٹ انیشیٹ کر لیا افغانستان کو اس سیکنڈ بیٹل گراؤن پاکستان کی خلاف استعمال کرنا شروع کر لیا اور ڈیفرنٹ فور آس کے اوپر پاکستان کے اوپر بلیم کرنا شروع کر لیا کہ پاکستان is a state responsible for terrorist violence پاکستان harbors agents of terror and chaos اب یہ والا جو پورے کا پورا سیناریو تھا that was to constitution اور یہاں سے پھر تعلقات خراب ہو یہ پھر 2019 تک کا سیناریو ہے کشمیر کے معاملے کے اوپر دونوں کے درمیان تعلقات خراب ہیں اب دیکھیں ایک understanding ہوتی ہے chronological اب یہ ہم نے understanding کر لی ایک chronological manner میں ایک دوسری understanding ہوتی ہے کہ argumentative understanding وہ بھی ہم تھوڑا سی دیکھ لیتے ہیں اب میں ایک چیز کی طرف آپ کو لے کے جاؤں کہ انڈیا اور پاکستان کے اوپر ایک question پوچھا گیا ہے peace process کے حوالے سے تو انڈیا اور پاکستان میں 1997 میں ایک peace process کے اوپر agreement ہوا تھا جس کو مشرف کی حکومت نے agree کر کے آگے continue کیا تھا اور اس کا نام تھا composite dialogue process یا eight point composite dialogue process اس میں یہ آٹھ points آپ دیکھ سکتے ہیں کہ peace and security ہوگا انڈیا نے کہا کہ جناب ہم پہلے کشمیر نہیں رکھیں گے پہلے peace and security باکستان نے کہا چلو یار ٹھیک ہم جمو کشمیر کو مال نکل لیتے ہیں آگے چل کر انڈیا نے کہا نہیں ہم پہلے terrorism پھر کشمی پاکستان کا چلیں ٹھیک ہے terrorism لیکن یہ کہ terrorism جو ہماری طرف سے ہو رہا ہے آپ blame تو کر رہے ہیں لیکن آپ کی طرف سے جو ہو رہا اس کے اوپر کیا تو انڈیا is silent on that انڈیا سمجھتا ہے کہ جس طریقے سہرناب باسمی بول لیتا ہے میڈیا ہاؤس میں ایک air condition room میں اسی طرح سے انڈیا پوری community message انڈراشی community message وہ بہت طابلے گا ایسا تو ممکن نہیں ہاؤ بس پھر یہ سارے issues جو اس میں ڈسکس کیے گئے پھر اس میں دو اور issues بھی ایڈ کیے گئے وہ پہلے آپ لکھ لیں پھر ہم اسکلیشن لیڈر کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ 2015 میں again 2017 میں بلکہ جب دونوں ممالک کو شنگھائی cooperation organization کا ممبر بنایا گیا تو دو پوائنٹس اور بھی اس میں ڈ کر لیے گئے ایک کا نام تھا people to people contacts اور دوسرے کا نام تھا religious tourism and humanitarian issues اب یہ سارے کے سارے peace process کے پوائنٹس ہیں لیکن ابھی تک جو یہ جو peace process ہے وہ اس ڈیل میڈ کا شکار ہے ایوین اف پاکستان نے کرتا آپ پھر رسپرٹ کے تحت کرتا آپ پھر جو کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے لیے ایک significant achievement ہے given the context انڈیا اور پاکستان کے درمیان اتنے بڑے سارے شکل ہیں ایک سمال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا اور پاکستان میں کبھی nuclear war ہو سکتی ہے یا نہیں اس کے لیے آپ تھوڑی سی escalation ladder دیکھ لیں یہ ایک تھیری ہے escalation ladder dominance تھیری آپ نے اگر یہ بلواما crisis فالو کیوں ہوتے یا اگر آپ کن بھی دو ممالک کے درمیان ایونٹس کو فالو کریں تو ان میں اگر جنگ ہو جائے گی تو یہ جنگ کا scope ہوگا وہ یوں ہوتا ہے پہلے کن بھی دو ممالک میں ہوتی unconventional war جسے ہم proxy war کہتے ہیں جیسے پلواما ڈائپ اٹیک ہوا وہ flag operation بھی ہوتا ہے یعنی کہ اپنے خود plan کیا حملہ کرا لیا تاکہ آپ کو ایک excuse مل جائے دوسری مارٹی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اب اس کے بات پر جیسے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو limited war ہوتی یعنی کہ آپ area اور وقت جہاں نا مقتصد انڈیا اور پاکستان میں جب بھی war ہوگی تو اس کے لیے پہلا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنگ شروع کون کرے گا اور جنگ ختم کون کرے گا مقتلب اس میں تحریف ہیں پہلی تحریف یہ کہ یار جو جنگ ہے وہ ہمیشہ انڈیا شروع کرے گا کیونکہ انڈیا ہمیشہ false flag operation کرا کہ ان کا بلیم پاکستان کی اوپر جانا لگانا چاہتا ہے in order to please its domestic audience لیکن پاکستان obviously sees کو جو ہے وہ understand کرتا اور پاکستان اس کا tit for tat جواب دے گا کہ نہیں ہم نے کیا نہیں اور پاکستان پہلے سے diplomatically resolve کرنے کی کوشش کرے گا اب انڈیا کیا کرے گا کہ چونکہ domestic audience میں اس نے بتا دیا کہ پاکستان نے یہ کیا ہے کیا ہے تو in order to punish پاکستان وہ پاکستان کے خلاف military activity شروع کرے گا initiate کرے گا جیسے ہی military activity initiate ہوگی there will be a tit for tat scenario as you witnessed in the post-performer crisis in February 27th in the context of operations set for a tort اب اسی صورت میں ایک تو بات اب واضح ہوگا یہ کہ یہاں کی strategic stability maintain رہے گی اب انڈیا جب دیکھ لے گا کہ یار ہم پاکستان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں one zero one two one three two یہ اس طرح کا scenario اچھی نہیں ہو رہا تو پھر انڈیا کیا کرے گا limited war کی طرف جو ہے نا اب تیزی سے بڑھتا جائے گا اب پاکستان زیادہ دے کے لیے limited war نہیں لڑ سکتا پاکستان would go all out total war شروع کر لے گا جیسے ہی انڈیا بھی total war میں آ جائے گا ایسی situation میں now the regional countries would intervene specifically China would come there وہ شروع سے بھی آئے گا لیکن وہ پہلا diplomatic ہوگا لیکن باہر میں وہ openly it would take side of pakistan and that this is something that we are damn sure اور primarily جو کہ آج کل india اور چینہ کے درمیان تنازہ چلا اس کے context میں بھی it is obviously clear کہ two countries are on same page when they look at India specifically the expansionist designs of India اس کے بعد پھر obviously there are chances of nuclear war جو سمسن cartoon ہیں اس میں کچھ predictions کی گئی ہیں کہ پہلا جو دھماکہ ہے وہ پاکستان انڈیا کی اوپر کرے گا پھر انڈیا پاکستان کی اوپر اٹیک کرے گا تو انہوں میں ممالک تباہ ہو جائیں گے ہمارا خیال یہ ہے جو ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان انڈیا کی اوپر نا صرف nuclear اٹیک کرے گا ہم اتنی اخلاقی جورت بھی رکھتے ہیں اور اتنی capability بھی رکھتے ہیں اور پاکستان انڈیا کو جائے نہ تباہ کر سکتا ہے چین اگر تباہ کرے نہ کریں انڈیا کو پاکستان ضرور اسے تباہ کرے گا کیونکہ ہماری فلاوسفی ایک ہی ہے کہ ہم تو ڈوبیں گے سنمپور لے کے ڈوبیں گے تو یہاں پہ ہمارا جو پارٹ ون ہے گفتہ پوڑکا وہ انڈ آئے اور جس join this meeting after one minute and we will continue this debate from there موسیقی 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 موسیقا 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 چلے میں ریکارڈنگ شروع کروں جار boys یہ ریکارڈنگ یاد لا دیا کریں یہ آپ کے حق میں بہتر ہوئی ہے critical analysis of relations from 2015 to 19 ہم نے یہ کر لی ہے کہ 1.0 جیسے بھی پاور میں آتا ہے اور پھر 2.0 پاور میں آجاتا ہے تو پھر کس طرح کی situation ہو جاتی ہے اس میں جو important point ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ نے discuss کرنا ہے چار سے پانچ ریول کے اوپر کہ what is Pakistan's India strategy and India's Pakistan strategy اور میں چاہوں گا کہ ابھی آپ نے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنے کلاس میں آئے I am unmuting you guys لیکن آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے پھر ہی بات کرنی ہے کہ number one question is کہ discuss India's Pakistan strategy کہ India پاکستان کو کیسے کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیا اس کے پلرز ہیں The house is open for the discussion Who is going to comment first? بھائی کوئی تو ہاتھ کھڑا کر لے کسی نے کسی نے تو بولنا ہے سوال سب لوگوں کو آگیا ہے سمجھ میں کہ what is India's Pakistan strategy No سب لوگ ختم ہے یار آپ لوگ وسیم احمد yes go ahead please Hello sir آواز آ رہی ہے بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی تھوڑا سا آپ اور انچا بلیں گے تو ہمارے لئے اور آسان ہی ہو جائے گی Yes وسیم احمد go ahead Yes sir جیسا کہ سر آپ نے کہا India کی strategy سر تو جو BJP کی strategy ہوگی وہ ہی India کی ہوگی اور جو BJP کی strategy ہے وہ سب سے پہلے یہ یہ کہ پاکستان کو isolate کرنا ہے diplomatically جو بھی انٹرنیشنل فراز ہیں اس میں پاکستان کو isolate کرنا ہے اور جو بھی اور دوسرا یہ کہ ٹیرریزم جو بھی انڈیا میں ہو رہی ہے یا انڈیا یہ اس کو خود ٹیرریزم جو چھوٹے بہتے واقعات ہو رہے ہیں اس کو پاکستان پر ڈالا جائے اور دوسرا یہ کہ جو ہندو کا جو پالیس یہ وہ اس حساب سے ہے یعنی پورے انڈیا کو ایک یعنی ہندو میجارٹیرین اسکرٹ میں کنورڈ کرنا ہے اور کشمیر کے اوپر جو ہے اس کا اپنا قفزہ اور مزید یعنی مضبوط کرنا ہے اور جو انڈیا میں جو سارے مسلمان ہیں ان کو پوزڈ کرن کر کے یا کسی اور طریقے سے ان کو پرسیپیشن کر کے یعنی ان کو ایکسکلائٹ کرنا ہے بس سار ابھی یہی زین بہر ہے بس ساری مری گوڈ بس ساری مری گوڈ تھیک ہے دکٹر زین پلیز جو اہید دکٹر زین پلیز آہید انڈیا کی ایک اسٹیکیڈی ہے کہ کہ پاکستان کو ایک ایک اکونامیکلی نون وائیبل اسٹیٹ ڈیکلیر کرنا ہے اور وہ پوری کوش کر رہا ہے اسکر کہ اس کو ایک اکونامیکلی آئیسولیٹ کر کے ڈیپلومیٹک لیویل پر آئیسولیٹ کر کے اس کو ایک اکنومیکلی نون وائیبل سٹیٹ ڈکلیر کرے اچھا دوسرا یو ایس اور اسرائیل کی بیکنگ سے انڈیا ایک ہیجیمون بننا جاتا ہے ریجینل ہیجیمون تو اس کی وجہ سے بھی یہ پاکستان کی جو انٹیگریشن ہے صوبوں کی وہ اس کو توڑ کر یہ اپنی ڈومیننس دکھانا جاتا ہے اوہر پاکستان پہلے وہ اگر پاکستان کو ایک نون وائیبل سٹیٹ بنائے گا تو دین اٹس پوسیبل کہ انڈیا ایک ریجینل ہیجیمون بنے گا دوسرا پہلے انڈیا کی سٹریٹیجی ہوتی تھی کہ دیفینسیو آفینس کے طور پر وہ انڈیا ایک کرتا تھا لیکن آج کل انڈیا کی سٹریٹیجی بلکل چینج ہو گئی ہے اور ناو اٹس پرپیرنگ فور این آفینس اگنس پاکستان اسپیشلی ان کشمیر اور انڈیا کو انڈیا کوئی بھی ڈیپلومیٹک ڈائیز ریجیوم نہیں کرنا جاتا پاکستان سے کیونکہ وہ اس کے سٹریٹیجک انٹرسٹ میں نہیں ہے کیونکہ وہ پاکستان سے دوستی کر کے ایک ہیجیمون نہیں بن سکتا مکل چلچ کرنے پاکستان سے کونکہ شکریہ شکریہ ملتوستان، KPK اور کراچی جسے کہ مارجر مومنٹ سن رہتی سارے ہمان سامنے ہیں اور نیشنل لیول پر ریجنل لیول پر جب دیکھیں گے تو ریجنل لیول پر اسی بے کو کٹن کرنے کش کر رہے تو بائی بے کپ یو ایس ہے جس میں کہیں ایسے جسے کہ چانبار پورٹ کے ساتھ ایک لوگوں نے پیکٹ کیا ہوتا اور جسر کہیں ایسے فیکٹس جسے کہ ریسنٹلی ایف ڈی ایف کے ساتھ تو وہاں پر پکستان کو ایسولیٹ کرنے کے ان کے ان کے راش تکنے کیوں سیرًہ یہی تو یقین بات bones اس کو ب términ پر بائی میں فیکٹسات ا�� کیicle آپ کو بھی چکینا پتlica سفیک ٹھیک 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 دی ہیں موسیقی 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 شکریہ 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 مجھے 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 اچھا مجھے ہیں اللہ علیہ دگی کے لئے پروپ کر رہا ہے specifically in past is supported مختبانی ممنٹ and the event will lead to the establishment of the bangladesh currently has been fully supporting جسن قومی محاس for example baloch republican army for example insurgents enterprising in fatah the violence in gilgilbatistan and the changing of narrative in pakistan's kashmir جس کو مزاد کشمیر کرتے ہیں on economic level as dr zain pointed out انڈیا سمجھتا ہے کہ nuclear attack سے مر نہیں سکتا وہ ایک ہی دریگے سے مر سکتا ہے اس کو پیسے ہی نہ ہوں جینے کے خود کشی کر لے گا جب وہ تو تب ہی جانا وہ آگے جو ہے وہ situation جانا وہ سامنے آئے گی تو انڈیا is trying one thing and that is particularly clear کہ اے پاکستان کو امریکہ کی مدد سے economic جو ہے وہ جو جو تف ٹائم میں وہ دیا جائے پاکستان کو فی ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں جو ہے وہ گروہیا جائے نام ڈلوایا جائے اور اس کی جو گریہ لسٹ میں میں 10 ملین ڈالر کا انوالی نقصان ہو رہا ہے تو آپ imagine کریں کہ اگر بلیک لسٹ میں نام آگیا تو کیا سے کیا situation ہو سکتی ہے پھر اکنومکل انڈیا کی یہ بھی کوشش یہ ہے کہ جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ ختم کیا جائے ریجنل جو جیو اکنومکس ہیں وہ ختم کی جائے اور جو سی پے کا potential ہے اسے کسی حد تک جو نہ منمائز کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا جائے سیکیورٹی لیول پہ انڈیا کی پاکستان strategy ہے کہ لائن اف کنٹرول کے اوبر permanent ceasefire violation ہو ایک سیکیورٹی نیاریٹیو ایک سٹریجی نیاریٹیو یہ شیف کیا جائے کہ پاکستان that is part of the problem not the india پھر یہ کہ سیکیورٹی لیول پہ انڈیا ہے سپورٹی دیفرن دیرسٹ گروپس ان افغانستان انڈیا ہے پاکستانی سیکیورٹی اوفیشل ساوٹ کہ آر ان کو جانا مروایا جائے انہیں شہید کرایا جائے سپسیپکلی اس میں انڈیا کی اسپیوناج ایکٹیوٹیز بڑی نظر آتی ہے ریسینلی کراچی میں ایک بندہ پکڑا گیا ہے اور تین چھار رپورٹس میں آپ کے ساتھ دسکس کرلوں کہ 2014 سے لے کے 16 تک جب تک علتاہ حسین نے یہ غداری والی تقریب نہیں کی تھی تو there will clear reports from bbc کہ there are 20,000 police officials in the in overall کراچی لیکن there are some 25,000 reserve militias of mqm اور mqm میں ڈاکٹر علتاہ حسین ڈاکٹر جیتے بھی لوگ ڈاکٹر کہلاتے ہیں they are just waiting for a signal from india کہ پورا کراچی ہم پانچ من کرا لیں گے تو bbc کی report یہ کہ mqm has been a hand pick party of the india پھر یہ کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کلگوشن یادف جو ہے اس کا case سامنے آجاتا ہے یا recently FIA نے دو چار لوگ ہنٹ آن کی ہیں 17 scale کے جو کہ انڈیا کے لئے کام کر رہے تھے تو اب آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ what is the level of india what is the level of espionage that india has been carrying out against the state of pakistan پھر آپ پھین ریلیجیس level پھین ریلیجیس level پھین is trying to unify a hindu cause اور hindu cause جو یعنیفی ہوگا کس کے خلاف ہوگا پھین پھین دیویزیشن پھین دیویزیشن دیویزیشن پھین دیویزیشن دیویزیشن تیری and revive دیویزیشن دیویزیشن کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے اس طریقے سے چیزوں کو انیلائز کرنا اب دیکھ رہے ہیں کہ کیا فرق ہوتا ہے جب آپ دسکرپٹی پڑھتے ہیں تو بڑا آسان ہوتا ہے وہ کہانی ہوتی ہے 1947 میں یہ ہوا 50 میں 65 میں یہ ہوا لیکن وہی باتیں جواب سے کہی جائیں انیلائز کریں تو میجوریٹی آف پاکستان کے ساتھ آمن ہونا کیوں ضروری دیکھیں یہ پاکستان کے ساتھ آمن نہیں ہو سکتا سرٹن چیلنجز ہیں سوشل یہ ساری کی ساری میں چاہوں گا کہ دو سے تین لوگ کمینٹ کریں کہ ہم نے تو کہ لیا کہ ہم آمن چاہتے ہمارے بفاد میں ہے اور ہم نے انڈیا پاکستان سٹراتیجی کے آرگیمنٹس کو چینج کرے کہ آپ اس نہیں سکتے ہیں اب آپ کام یہ کس کشنر کے اوپر کام کریں ہمیشہ کوشش کریں کہ تیاری کی کی جو ہے وہ یہ ہے کہ try to come out of your comfort zone sorry try to come out of your comfort zone ہمیشہ آپ ان چیزوں کے اوپر بات کریں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لئے مشکل ہیں safe zone والی تیاری آپ نے بالکل بھی نہیں کریں so let me let me see who are willing کشمیر کشمیر میں سب سے زیادہ نقصان انڈیا کا ہو رہے کیونکہ ایک ملین سورجرز ہیں انڈیا کے وہ ہاں پہ اور ان سورجرز کے لئے وہ جو بھی منی سپینڈ کر رہے ہیں اس کے لاوہ سب سے بڑا انڈیا کو نقصان ہے وہ دیفینس سپینڈ ہے اور انڈیا کی جو پولیسی ہے وہ پاکستان اور انڈیا چاہتا ہے کہ اس ریجن میں اپنا اپنی پاور قائم کرے اور اس کے لئے جو پاکستان کی کارف اس کا فوکس ہے وہ اس کو کافی لیمٹ کر رہے اس کی اپرٹس کو تو اگر پاکستان کے ساتھ وہ یہ پولیٹیکل سلویشن سلویشن لیتے ہیں تو ان کا یہاں پہ جو سپینڈنگ سہیں وہ بلکل ہٹیں گی اور اس کے علاوہ پاکستان جو پیس ہے اس سے ٹریڈ کی بہت پوسیبلیٹیز ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان اور ٹریڈ کے علاوہ پاکستان اور انڈیا چونکہ نیبرز ہیں اور نیبرز کی اگر آپس میں پرابلمز کم ہو تو پاکستان بھی اسی طرح کی کونپیٹس میں انوال ہم نے بھی انڈیا میں بہت سپائیز وگیرہ چھوڑے ہوئے ہیں جیسے کہ نورت انڈیا میں تو خیر نہیں ساؤت انڈیا میں پرابلمز چل رہی ہیں اس کے لیوہ سکھو کا جو شو تھا تو میرے حیال سے آل اگر پیس پاکستان اور درمیان میں ہوتا ہے تو پاکستان کو اس کا فائدہ ہے لیکن انڈیا کو میرے حال سے زیادہ فائدہ ہے اس میں اکنومک فائدہ بھی ان کو پولیٹیکل بھی ان کو فائدہ ہے اور اس ایریا میں اپنی ہجیمونی کرنے کے لیے وہ چائنا کو بہتر طریقے سے کمپیٹ کر سکتا ہے اس کے بعد اس کیو پرکرمنٹ کریں گے سید علی عباس پلیز بہے سر اگر 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 دیکھنا چاہیں کہ یہ جو پاکستان میں پیس ضروری کیوں ہے تو اس کے دو تین چارج اسپیکٹس ہیں جو اڈل ہیں جو اس کو اس پیس لی اور اگر اگر اس چیز کو کرتیل کر دیں اس کو کاؤنٹر کریں پاکستان انڈیا کو پاکستان انڈیا کو پاکستان کیوز کرتا ہے اگر ہم اس چیز کو کرتیل کر دیں تو مارا پیس ہوتا ہے اور اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو ٹیررزم ختم ہو سکتی ہے اس میں کانفیڈنس پڑے کار کار کشمیر اسیو وہ بھی حال تھوڑا سا دکھائی دے سکتا ہے کیونکہ جب بھی پیس ٹاکس ہوئی ہیں ایک سوسن جو پریم شرف اور منمون کا دو تو ہم اس کو ٹریڈ کے ذریعے سے پیس کو انیشیئی کر سکتے ہیں سوسن جیسے ایک ٹاپی کا پروجیکٹ ہے اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کا خوانستان میں جو بھی بڑھ رہے ہیں لیکن پاکستان کو یہ املا کر ہے کہ انڈیا نے چیز کیا جو پیس انیشیئی کیا سکتے ہیں اوکے تھانکیو علی باس اس کے باد ہمارے پاس اگلی انڈیویڈیویل گلیکسی جیسے محمد گھان گو ایڈ محمد آیڈ 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 کہ انہوں نے ایک مطلب وہ سٹائک شروع کر دی ہے کہ وہاں پہ ایک مطلب ہو گئی آیڈ 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 ملے گا اور سر یہ جو ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے مطلب شروع ہو جائے گا سر وہ پاکستان کو سر ایکانومیکالی بھی فائدہ پڑے گا اور سر یہ جو ہمیں آرمز میں سر جو سیکورٹی ہے سر لائن اپ کنٹرول وہاں پہ جو انویسٹ کر رہے ہیں سر ان میں بھی وہ خرچہ مطلب کم ہوگا اور سر یہ پیس پروسس آگے جلکے کے مطلب یہ بہت فائدہ میں ثابت ہوگا سر گریڈ امداد پلیز گو اہیڈ یہ سر میری آواز آ رہی ہے ییس بالکل آ رہی ہے پلیز گو اہیڈ سر جو سوال جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ انڈیا کے لیے کیوں ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کا پیس ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جس طرح آپ نے چار پرسپیکٹیوز بتائے کہ پولٹیکل فرنٹ پہ اکنامک فرنٹ پہ اور سیکیورٹی فرنٹ پہ تو اگر ہم دیکھیں تو سر جو کرنٹ جو ہمارا ایراد چل رہا ہے وہ ہائپر گلوبلائزیشن کا ایراد چل رہا ہے اور اس میں جو کنٹریز ہیں وہ اکنامک ڈیولیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو انڈیا اگر پاکستان کے ساتھ پیس میں چلتا ہے اور پاکستان کے ساتھ ریلیشنز کو بیلڈ کرتا ہے پیس فولی تو انڈیا کے لیے ایک امرجنگ ایکونومی جو ابھی اس کی سٹیٹس ہے امرجنگ ایکونومی کا تو وہ ڈیولپ یا ایک فاسٹ گرونگ ڈیولپ فاسٹ گرونگ ایکونومی ہو سکتی ہے اور پولیٹیکل فرنٹ پہ اس کے انڈیا جو سپریٹس مومنٹس چل رہی ہیں اور جو انڈیا میں جو اس کی نیشنل انٹیگریشن کو جو تھریٹس ہیں ڈیفرنٹ اینگلز پہ تو وہ بھی اس کو کٹیل کر سکتا ہے اس کے بعد اکنامک پرسپیکٹیو میں سب سے بڑی ایک ایمپورٹنٹ جو انڈیا کو جو ایک ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے پاکستان کے ساتھ لیچن بریٹ کرنے میں تو اس کو ایک پیس فل نائبر ملے گا کیونکہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ you can change your friends but you can not change your neighbors اس کے ساتھ یہ ہے کہ انڈیا کا جو ہائیلی ایمبیشیس جو ڈیفنس بجیٹ ہے تو وہ اس کو کٹیل کرنے میں مدد آسل کر سکتا ہے وہ ایک ڈیج پروائیڈ کرے گا اس کے بعد پاکستان کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اس کا جس طرح ایک ایک ایگزمپل دیتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ انڈیا کا جو اگری کلچرل یا جو مختلف پروڈکٹ سیاست ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور وہاں سے ایمپورٹ ہوتی ہیں تو وہ اس کو ایک ایڈوانٹیج مل سکتا ہے تو سر ڈیسکشن آپ دیکھیں یہ یہی فائدہ ہوتا ہے جب ہم کلاس میں چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اور میں نے آپ کو جیسے ایک دو کلاس پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک انڈیویڈجیل نے دوسرے انڈیویڈجیل سے کہا کہ گا اگر ہم دونوں ایک روپیا ایک چینج کر لیتے ہیں تو ہم دونوں کے پاس پھر بھی ایک ایک روپیا ہی ہوگا لیکن اگر ہم دونوں ایک ایک خیال خیال چینڈ کر لیں گے تو دونوں کو جو ہے نا وہ دو خیال مل جائیں گے تو میں آپ کو بیسا انکریج کہہ رہا ہوں کہ یار آپ غلط بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں this is something very secondary the point is that you must speak کیونکہ جب آپ بول لیں گے تب ہی آپ دنیا کو انٹرسٹینڈ کریں گے انڈیا کا پاکستان کے ساتھ کیوں پیسی امپورٹنٹ ہے بس آپ تین سے چار لیولز کے اوپر دیکھیں جیو پولٹیکلی جیو ایکنومکلی جیو اسٹرٹیکلی ٹھیک ہے جب آپ یہ تین چار لیولز پر سین میں رکھیں گے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا میرے خیال سے relevant points آخر میں مداد نے کافی ساری بتا دی ہیں تو انہیں points کو آپ آگے لے کے جلیں اور اس topic کو یہاں پر آپ کنگلوٹ کریں تو آج ہم پھر انڈیا اور پاکستان کا جو topic ہے اسے یہاں پر کنگلوٹ کر رہے ہیں آپ کا اس میں کوئی سوال ہو کوئی بات ہو تو آپ ابھی من مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بابو سین بخش اوکے you want to speak yes please go ahead you want to speak yes please go ahead بالکل اگلیر آپ کی آپ بول سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ انڈیا کے لیے کیوں important ہے peace process تو جیسے کہ اب جانتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کے لیے important ہے کہ وہ ایک کے ساتھ امن کے ساتھ رہے ہیں جس طرح پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس ٹیم پاکستان economically لور اور سمیت ایک نیچے طبقے تکا رہا ہے تو انڈیا کے لیے بھی یہی پریشانیاں ہیں کیونکہ وہ بھی خرچ کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ چار سو ارب چار سو بلین شاید آپ نے بتایا کہ راہ کو انہوں نے دیا سی پیک کے لیے کہ سی پیک میں انتروفیر کریں تو اسی طرح اور پولٹیکل ایشوز میں جیسے وہ خرچ کرتے ہیں ایتنیسٹی میں جیسے بلوچستان میں خرچ کر رہے ہیں کلوشن کو بھیجا انہوں نے اور جیسے کراچی میں آپ بتا رہیں گے انسیم جیسے بنا تھا ماجر قومی مومنٹ وغیرہ کچھ بھی تو اسی طرح سے فاتہ میں کئی پر بھی ان کے انتروفیر جیسے کرتے ہیں تو ان کے لیے کافی ایکونومکلی لو ہوتے ہیں تو اسی طرح چین سے وہ آگے ایکونومکلی اسٹرونگ نہیں ہو سکتے جیسے کہ وہ ایک ریجن میں اسٹرونگ بننا چاہتے ہیں تو وہ نہیں ہو سکتے اسی طرح دونوں کے لیے پاکستان اور انڈیا کے لیے دونوں کے لیے Thank you sir دو قیشن پوچھے کہیں دو قیشن پوچھے کہیں دو قیشن پوچھے کہیں